لوگوں کے بچوں سے مسلح جتھوں سے مٹھی بھر لوگوں کو ورغلا کر اس نے ملک کے اوپر ریاست کے اوپر حملہ کروایا ان سے لا تعلقی کی ان کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا اس کے بعد ڈراما چیک کریں ڈراما کیا ہے جو آج بھانڈا پوٹھا ہے یہ ٹویٹ کی گئی انیس میں کو اور جس ٹویٹ کے اندر ایک خاتون کی تصویر اور اس کے اوپر سامنے پولیس یا رینجرز کی تصویر لگا کر یہ ٹویٹ کی گئی اور اس کے اندر لکھا حقیقی ازادی کے لیے جس انداز میں پاکستانی خواتین کھڑی ہوئی ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کی یہ ثابت قدمی ہماری جمہوری تاریخ کا حصہ بنے گی اس کے ساتھ ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کی بربریت اور ہماری خواتین کو تکلیف پہنچانے انہیں عذیت دینے اور ان کی تضلیل کے لیے تضلیل کے لیے جس بے شرمی سے انہوں نے قانون و اخلاق کی تمام حدوں کو پامال کیا اسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا سینکڑوں نہایت ابتر حالات میں جیلوں میں بند ہیں یہ وحشت بھی کبھی نہ بھلائی جائے گی یہ تصویر کے ساتھ عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کی انیس میں کو جو تصویر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جینریٹ کر کے بنائی گئی نہ یہ کوئی خاتون ہے اور نہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا اور یہی تصویریں دکھا دکھا کے باہر لوگوں کو بےوقوف بنا رہے ہیں جو چٹیوں پر چٹی لکھ رہے ہیں یہی وہ تصویریں ہیں اور پھر انہی تصویروں کو دکھا رہے ہیں انسانی حقوق پامال ہو گئے جب کسی مجرم کو قانون کے کٹہرے میں لائے جاتا ہے قانون کے شکنجے میں لائے جاتا ہے جس نے ریاست پر حملہ کیا ہوتا ہے کیپٹل ہل کا امریکہ کا آپ کو واقعہ یاد ہے نا آج تک لوگ جیلوں میں ہے خواتین بھی اور جن جن نے اس کے اس سازش کا حصہ بنے تھے وہاں یہ تصویریں دکھا کے کہتے ہیں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں انسانی حقوق کسی مجرم سے اس جس نے ریاست پہ حملہ کیا ہو ہسپتالوں پہ سکولوں پہ مسجدوں پہ بے زبان جانوروں کے اوپر سرکاری اور نجی عملاق کے اوپر سینسٹیو حساس تنصیبات کے اوپر وہ کوئی قانونی اور انسانی حقوق پامال نہیں ہو رہے ہوتے ہیں ہاں لیکن طیبہ گل کو اغوا کر کے پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھ کے ضرور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ کر ضرور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں امریکہ میں کھڑے ہو کر کہو کہ نواز شریف کا ایسی اتاروں گا وہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں اپنے سیاسی مخالف کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہ دینا جیل میں وہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں میڈیکل رپورٹس نہ دینا وہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کی سیاسی مخالفین کی بچیوں کو بینوں کو گسیت کے جیلوں میں ڈالنا باپ کے سامنے بیٹی کو بے گناہ گرفتار کرنا وہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں تم انسانی حقوق پامال ہونے کی بات کرتے ہو یہ تصویریں دکھا دکھا کے فراڈ کرتے ہو لوگوں کے ساتھ جو آج فرانس کے چینل نے تمہارے تمہیں بے نکاب کیا جو ہر روز ہم تمہیں یہاں بے نکاب کرتے ہیں یہ تصویریں دکھا کر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئے کے ذریعے تصویر کو بنا کر اس کو جینریٹ کر کے یہ اس شخص نے اپنی پولیس کو بدنام کیا اپنی رینجرز کو بدنام کیا جن کے اوپر نو میں کو حملہ کروایا آج تک ایک مضمتی بیان نہیں دیا کہ پولیس والوں کو یہ پولیس والے بربریت کرتے ہیں جو تمہارے بلوے اور تمہاری دہشتگردی کے آگے اپنے سر پھڑھواتے ہیں اپنی کاروں کو آگ لگواتے ہیں لیکن ان شہریوں کو جو گمرا شہری مٹھی بھر لوگ جو گمرا تھے ان کے اوپر انہوں نے کسی قسم کا کوئی فورس استعمال نہیں کی جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں پٹیں سر پھٹے پیٹرل بم وہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے کہ پولیس والوں کے سر پھٹ رہے ہو پولیس والوں کے اوپر پیٹرل بمس پھینک رہے ہو وہ انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے اور یہ تصویریں جنریٹ کر کے تم عوام کو پولیس کے آگے کبھی افواج پاکستان کے آگے کبھی رینجرز کے آگے کھڑا کرتے ہو اور پھر کہتا ہے کہ پی ڈی ایم نے جو اقدام کی ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی اور پھر عمران خان صاحب اور پھر یہ مزے کی بات میں بھول گئی یہ تصویر اس کے بعد آج یہ تصویر ڈیلیٹ کر کے نئی ٹویٹ کر کے اس فریم کے اندر یہ تصویر ہی نہیں ہے یہ ایسے ایسے بے شرم لوگ ہیں یہ ایسے جھوٹے لوگ ہیں ان کا بیانیہ ہی جھوٹا ہے آج ٹویٹ کی اس ٹویٹ کو ہٹا کر اس میں یہ فریم ہی نہیں ہے اور کہتے ہیں ہماری اس میں تو یہ فریم ہی نہیں تھا یہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ افیشل پیگ سے ٹویٹ کر کے انیس میں کو اس فریم کے اندر سے یہ ای آئی کی جنریٹیڈ تصویر کو نکال دیا گیا ہے اس